اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج بات کرتے ہیں اسلحہ لائسنس کی اگر آپ نیا اسلحہ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں رینیویل کروانا چاہتے ہیں پروسیسنگ سٹیپس کیا ہوں گے پیس کتنی ہوگی آپ جی اسلحہ لائسنس کہاں سے حاصل کریں گے آپ کو کون کون سا سٹیپس جو ہے وہ پرفارم کرنے پڑیں گے آپ کے لئے کیا اسٹرکشر ہوگا کون سا شہری پاکستانی ہے جو کیسلے کے لئے اپلائی کر سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھی گا ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایج لیمٹ کی کوئی بھی پاکستانی جس کی عمر پچیس سال ہے وہ اپنے صوبے کا رہائشی سرٹیفیکیٹ رکھتا ہے جسے کہ دومیس آئل کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے پاس سی این ایسی کمپیوٹرائی شناکری کارڈ ہے وہ اسلے کے لئے اپلائی کر سکتا ہے وہ الیجیبل ہے اس کے لئے پچیس سال کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تو پہلی چیز ہم نے آپ کو بتائی کہ جی پچیس سال کا ہونا ضروری ہے تب ہی آپ اپلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنا کس جگہ پر ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ جو لوکل ڈسٹرک آفیس ہوتے ہیں کارڈینیشن آفیسرز کے وہاں سے یہ فارم حاصل کر سکتے ہیں نادرہ کے دفاتر سے آپ یہ فارم حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بی سیو آفیسز جو ہیں وہاں سے بھی یہ فارم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں جانا نہیں چاہتے تو آپ کے لئے ایک فائدہ مند چیز یہ ہے کہ نادرہ کی ویب سائٹ جو ہے آپ وہاں سے بھی یہ فارم جو ہے وہ ایزی ری ڈاؤنلوڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے تو اب بات آتی ہے کہ جناب جس وقت آپ فارم فل کریں گے تو فل کرنے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہوں گے اس فارم کے ساتھ سب سے پہلی جناب آپ کے سی این ای سی کی کاپی ہوگی دو عدد ری سینٹری جو آپ کی پکچر دوں گی بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ پیسٹ کرنی ہے اس کے علاوہ سرٹیفیکیشن جو آپ کوئی پروفیشن ہے آپ کا جو جوب کر رہے ہیں وہاں کا سرٹیفیکیشن بھی ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ انکم ٹیکس پیئر ہیں تو انٹین نمبر بھی آپ نے اس کے ساتھ اپنا لگانا ہے اس کے علاوہ آپ کے علاقے کے جو نمائندے ہیں اس سے آپ کو جو ہے وہ ریکومنڈیشن لیک لیٹر بھی جو ہے وہ لینا پڑے گا تو یہ کچھ ڈاکومنڈیشن ہے جو کہ آپ کو چاہیے ہوں گی اس کے بعد آپ نے جناب پرسنلی جو ہے یہ اپلیکیشن لے کے اور اٹیسٹڈ جو ڈاکومنٹس آپ کے ہیں وہ لے کے آپ نے اپنے ایسے چوک جو آپ کے علاقے کے کھانے ہیں پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر جانے ہیں اس کو اٹیسٹ کروانا ہے یہ آپ ڈی ایس پی ایس پی کے آفیسے بھی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پروسس کرنا بہت ضروری ہے اس کے اگر آپ اس کو سکرپ کرتے ہیں تو آپ ریسٹیشن جو ہے وہ نہیں کروا سکیں گے ریسٹیشن پروسس میں فردہ آگے کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ آپ نے ڈپٹی کمیشنر کے پاس جانا ہے اس کے بعد کیونکہ ایسے چو اس نے آپ کے اٹیسٹیشن کر دی ہے اب آپ ڈپٹی کمیشنر آفیس جائیں گے وہاں پہ یہ تمام ڈاکومنٹیشن دکھائیں گے پلس جو ایڈنٹیٹی کارڈ کی کاپی ہوگی وہ بھی آپ دیں گے یہاں پر آپ نے ٹو تھاؤزن روپیز جو ہے وہ فیس پی کرنی ہے جو کہ ڈی سی آفیس کے اندر ایک آرم لائسنسنگ سیکشن بنا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ پی کی جاتے ہیں اور ٹکٹس آپ کو ملتے ہیں جو کہ آپ اس کے ساتھ پیس جو ہے وہ کرتے ہیں جس وقت آپ یہ دیں گے ویریفیکیشن کے بعد آپ کو جی ایک ٹیمپریری لائسنس جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ٹیمپریری لائسنس جو ہے وہ ہوگا بعد میں جو پرمنٹ لائسنس جو آپ کو تھوڑا عرصے کے بعد ملتا ہے جو کہ ویریفیکیشن کے بعد ملتا ہے ابھی جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کا پروسس ایک طرح سے کمپلیٹ ہو گئے یہ بڑا سمپل ہے آپ نے کتنی زیادہ مینہ تو جنجٹ نہیں کی ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ انریسٹکٹ جو ویپنز ہوتے ہیں ان کے لیے ہے غیر ممنوع ٹھیک ہے جو ممنوع ہوتے ہیں اس کے لیے فردر آپ کو پروسس جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے تو وہ فردر پروسسس کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کیا سٹیپ جو ہے وہ کرنا پڑیں گے ابھی کے لیے صرف یہ ہے کہ جناب آپ کا جو ہے وہ غیر ممنوع کے لیے جو ہے وہ آپ کو آرڈر مل جائے گا اور آپ جو ہے وہ اینولی فیس کے ساتھ جو ہے یہ اپنا لیسنس بنوا سکتے ہیں لیکن آپ بات کرتے ہیں جی ممنوع لیسنس کے لیے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا ذہن میں رکھنا ہے کہ جو پروسس ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت پنجاب کے ریلیٹڈ بتا رہے ہیں لیکن یہی سٹیپ جو ہے تمام صوبوں میں جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے تو کیونکہ یہ تمام صوبے جو ہے اسلائے کے معاملے میں منسٹری آف انٹیری ایمو آئی کے انڈر آتے ہیں تو پروسسز اور جو لاؤز ہیں رولز ہیں وہ سب جگہ پر ایک جیسے ہیں اگر آپ غیر ممنوع کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے پھر سیکریٹری جو ہے ایمو آئی کو اس کو جو اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے سکس منت کا ٹائم اس میں لگتا ہے فائیو تھاوزن روپیس اس کی فیس ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ برانچ بینک آف پاکستان میں جو ہے یہ پیس جو ہے وہ پی کرنی پڑتی ہے اس کے بعد وہ ڈی سی او کو جو ہے اس کی انٹی میشن دیتے ہیں کہ جناب آپ کو لائسنس جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا اس ایکسرسائز کے اندر تقریباً چار سے آٹھ مینے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے ویپن کا لائسنس جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے ساتھ ایک ٹریکنگ آئی ڈی بھی جو ہے آپ کو دی جاتی ہے یہ آپ نے ذہنے میں رکھنا ہے کہ آپ نے اسلا جب دی خریدنا ہے وہ وہ ممنوع ہے یا غیر ممنوع ہے آپ نے ریجسٹر جو اسلا ڈیلر ہیں ان سے لینا ہے کسی دوسرے بندے سے آپ نے یہ لائسنس جو ہے وہ اپنا سوری اسلا جو ہے وہ ویپنز جو ہے وہ نہیں خرید رہے تاکہ آپ جو ہے وہ بعد میں کسی پریشانی سے بس سکیں تو یہ ایک سمپل پروسس ہے ممنوع اور غیر ممنوع کا اپنا آپ کو بتا دیا دو ہزار اور پانچ ہزار روپیس کیلئے وہ بیس ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں جناب رینیوول کی رینیوول پروسیجر کیا ہے رینیوول پروسیجر بھی بڑا سمپل اور اس کا ایک فائدہ بھی ہے رینیو کروانے کا وہ کیا ہے جناب بات کرتے ہیں بعد میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جی چودہ سو روپے فیس اس کی ہوگی رینیوول کی اومنی آپ نے یو بیل سے اس کو پی کرنا ہے اور یہ نون ریفنڈیبل ہوگی یہ واپس آپ کو نہیں ملے گی اس کے ساتھ آپ نے جو اپلیکیشن ہے وہ سبمیٹ کرنی ہے یہ بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے نیو کے لیے اپلیکیشن سبمیٹ کی تھی آپ ڈپٹی کمیشنر کے آفیس میں سبمیٹ کرتے ہیں یا نادرہ کے ویریفیکیشن سنٹر میں جا سکتے ہیں اوریجنل ڈپاؤزٹ سلیپ آپ کو چاہیے گی جو آپ نے اومنی میں یو بیل اومنی کے اندر فیض جمع کروائی ہوگی چودہ سو روپے اس کے علاوہ اول جو آپ کا لائسنس ہوگا اس کی کوپی آپ سبمیٹ کریں گے اور دو تازہ پاسپورٹ پچرز آپ دوبارہ جو ہے وہ سبمیٹ کریں گے بلو بیک گراؤن کے ساتھ اس کے علاوہ جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر ٹوکن لگے ہوئے ہوں گے اور یہ تمام ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر کے فائل اپسی صورت میں آپ نے سبمیٹ جو ہے وہ کروا دے لیں اس کے علاوہ آپ کو بائیومیٹرک تصدیق بھی کروانی پڑے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصدیق پہلے نہیں ہوئی تھی تو اب کیوں ہو رہی ہے اس کا جواب بڑا مزیدار سا ہے اس کی اس کا جواب یہ ہے جناب کہ جب آپ کا لائسنس رینیوول ہوگا تو وہ کمپیوٹرائز بنے گا جی ہاں پس ٹائم جب آپ کا لائسنس بنتا ہے وہ تو کمپیوٹرائز نہیں ہوتا بائیومیٹرک ویریفکیشن کے بعد جو آپ کا لائسنس بنایا جا رہا ہے وہ کمپیوٹرائز جائے نادرہ کے اس طرح سے یہ لائسنس ہے وہ بنایا جا رہا ہے کیا فیچرز ہیں اس کے یہ کیسے اس کے مطالق بھی آپ کو میں آگے بتاتا ہوں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بائیومیٹرک ویریفکیشن جو یہ آپ کے کمپیوٹرائز لائسنس کے لیے ہوگی اور جس وقت آپ کو ایشو ہوگا یہ لائسنس تو جو آپ کا پریویس لائسنس ہوگا وہ آٹومیٹکلی میں سے یہ اشتراک بجانب نادرہ نادرہ کے طرف سے جناب اشتراک کر کے اب جو ہے یہ کمپیوٹرائز لائسنس جو ہے وہ ایشو کیے جا رہے ہیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ مختلف ڈسٹرکس میں جو اپلیکیبل کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں نادرہ پھلی ورکنگ کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو آپ جب رینیوول اپنا کروائیں گے اصلہ لائسنس تو وہ کمپیوٹرائز ہوگا کمپیوٹرائز اصلہ لائسنس کی شیپ کیسی ہوگی شکل کیسی ہوگی تو یہ نیکس پکچر ہمیں شو ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائسنس یہ ہے اس کا ایک سکیچ بنایا گیا ہے جس میں لائسنس نمبر بھی نظر آ رہا ہے یہ آفیشونس ہے اس کے اندر اپلیکنٹ کا نیم ہے اس کے اوپر سگنیچری آتھارٹی ہے پھولڈر کا سگنیچر ہے یعنی جس کا اصلہ لائسنس ہے اس کے اپنے سائن ہے اس کے اوپر گورنمنٹ آ پاکستان کا لوگو ہے اپلیکنٹ جس نے یہ اپلیکیابل کے اپنے لائسنس کے لئے اپلائی کیا وہ اس کی پکچر ہوگی اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کو سپیسیمنٹ جو ہم نے دکھایا ہے کہ اصلہ لائسنس جو رینیوول ہونے کے بعد ملے گا وہ آپ کو کیسا ہوگا اس کے بعد ایک آپ کو بات بتاتے ہیں کہ جناب فیچرز کیا ہوں گے یہ جو آپ کمپیوٹرائز لیں گے اصلہ لائسنس تو پہلے بھی تھا تو پھر یہ کیوں لیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے جس کے اندر جب ایسی لگی ہوئی ہے ٹریک کیا جا سکتا ہے پوری ہسٹری اس کے اندروں ہوگی اپلیکنٹ کے پرٹیکیولر جتنے ہوں گے وہ سارے اس میں فیڈڈ ہوں گے فول پروف سیکیورٹیز کو کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ آف پاکستان کا لوگو ہے وہ ویزیبل اس طریقے سے ہے کہ آپ اسے الٹرا وائل لائٹ کے اندر جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ سیکیور لیمنیشن اس کے اوپر کی گئی ہے دونوں سائٹ کے اوپر یہ آپ کو فیچرز یہ ہے وہ سامنے نظر بھی آ رہے ہیں ایڈ ڈا اینڈ آپ سے جو ہے ایک ریسٹریشن سینٹر کی جو ہے لسٹ ہم شیئر کر رہے ہیں یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اگر آپ کو زیادہ ویزیبل نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نادرہ کی ویب سائٹ پر یہ پوری لسٹ جو ہے وہ موجود ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے نیرسٹ جو بھی سینٹر ہے وہاں سے جا کے اس لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں ایک چیز کو اور مزید اضافہ کر دے کہ ابھی صرف کے پی کے خیبر پکٹون کا واحد ایسا صوبہ ہے جس میں آپ اپنے لائسنس کو آن لائن ویریفیکیشن کر سکتے ہیں جی ہاں وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر یہ سہولہ جس وقت میسر ہے باقی تمام صوبہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں گلکل بیسستان میں بھی یہ کام ہو رہا ہے پنجاب میں سندھ میں اور بلوچستان میں بھی اس پر کام کیا جا رہا ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کریڈڈ اس وقت کے پی کے کو ہے تو ان کا آن لائن جو ہے آپ لائسنس جو آپ کو ملا ہے وگر آپ ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اریجنل ہے کے نہیں ہے تو آپ آن لائن جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں تک تو ہم نے اصلہ لائسنس کے مطالق آپ کو انفارمیشن دی ایڈ ڈا اینڈ آپ سے ریکویسٹ کریں گے ایجنٹ حدرات سے بچیں اس مافیا سے دور رہیں جو بھی پروسیس آپ کرنا چاہتے ہیں وہ خود کریں آپ کو پتہ لگے پروسیس مشکل نہیں ہوتے ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پروسیس بہت مشکل ہیں جس کے وجہ سے ہمیں پریشانی کا بات میں سامنا بھی کرنا پڑتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اپنی صحت کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی